موسیقی چودہ رکن ممالک نے حمایت کی قرارداد دس منتخب رکن ممالک نے پیش کی تھی غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کا خون رنگ لے آیا غزہ میں امن کی فاختہ کی گونج سنائی دینے لگی چھے ماہ کی مسلسل جنگ کے بعد امن کی راہ ہمبار اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کی گئی قرارداد کی چودہ رکن ممالک نے حمایت کی سلامتی کانسل کے دس منتخب رکان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں الجزائر، جاپان اور جنوبی کوریا شامل رہے اقوام متحدہ کے مطابق مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں فوری جنگ بندی کی جائے سلامتی کانسل میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ تمام یرغمانیوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے غزہ میں چوبیس کھنٹے کے دوران مزید چوراسی فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں جنوبی شہر خان جونس میں دو اسپتالوں کے قریب اسرائیلی ٹینکوں نے آگ برسائی اسرائیل نے چالیس رکمالیوں کے بدلے سات سو فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر اتفاق کیا ہے امان میں خواتین کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج اردنی پولس نے مظاہرین کو اسرائیلی صفات خانی جانے سے روپ دیا کھانے کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی توپ خانے نے آگ برسا دی نحت فلسطینی غزائی قلت سے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے غزہ میں تازہ ترین حملوں میں مجموعی طور پر چوراسی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں شہدہ کی تعداد 32,226 ہو گئی جبکہ زخمیوں کی تعداد 74,000 سے تجاوز کر گئی اسرائیل نے شمالی غزہ میں امداد کافلوں کو جانے سے روپ دیا انروہ چیف کے مطابق شمالی غزہ میں صورتحال مزید خراب ہوگی خوراک نہ ملنے سے لوگ بھوک پانی کی کمی سے مر جائیں گے ادھر امریکہ کی انروہ کے فنڈز میں مزید کٹوتی سے فلسطینیوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے امان میں خواتین نے اسرائیل کی خلاف احتجاج کیا اسرائیلی سپارت خانے کی جانب سے مارچ کرنے والی متعدد خواتین کو حراست میں لے لیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گیس کتنی مہنگی ہوگی فیصلے کے لیے اگرا میں اہم سمات گیس کمپنی نے ایک سو پچپن فیصد اضافہ مانگ لیا بات مانی گئی تو چھ سو روپے والا بل پندرہ سو روپے تک پہنچ جائے گا دورانے سمات سنتکاروں کا احتجاج کہا گیس مہنگی ہونے سے پیداواری لاغت بڑھ جائے گی چیئرمین اگرا بولے ضروری نہیں کہ جتنا اضافہ مانگا گیا ہے اتنا ہی کریں جو بھی فیصلہ ہوگا یا کم جولائی سے ہوگا مہنگائی کا توفان عوام حلکان پہلے سے مہنگی گیس مزید مہنگی ہوگی پنجاب اور خیبر پختون خواہ والے تیاری پکڑ لیں سوی نودرن نے ایک سال میں تیسری بار اضافہ مانگ لیا اگرا میں درخواست پر سمات سنتکاروں نے موقف اپنایا کہ گیس کی قیمتیں بڑھانے سے پیداواری لاغت بڑھ جائے گی بین لکوامی آرڈر نکل جائیں گے متعدد فیکٹریاں بلوں کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں بے روزگاری بڑھ گئی ہے چیئرمن اگرا نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی بات سنی تاثر درست نہیں کہ گیس کی قیمت لازمی بڑھا رہے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا یکم جولائی سے ہوگا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ طوانائی بچت کی ضرورت ہے اگرا آزاد ادارہ ہے اس کا فیصلہ میرٹ پر ہوتا ہے سوی نودرن نے چار ہزار چار سو نواسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت تجویز کی ہے قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوسطاً ایک سو پچپن فیصد تک اضافے کا امکان ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مطالبے نے شہریوں کی دن بدن میں آگ لگا دی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہی چلے تھنڈے پڑے ہیں اگر چند دن گیس مل بھی جاتی ہے تو اتنے بلاتے ہیں کہ گھر کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے مزیراعظم پاکستان سے ہلتماس ہے میاں شباز شریف سے کہ یہ بلوں کو خم کیا جائے اور غریبوں کی دات رسی کی جائے بل اور گیس اور بجٹی اور سارا اضافہ کیتی جا رہے ہیں غریب بندے باستے بہت روزی کمانا جو بہت مشکلات ہو چلی ہے تیس ہزار سیلی ہے وہ تیس ہزار میں ترتالیس ترتالیس ہزار پیاد ہمارا بل آ رہا گیا اب ہم بچوں کو کیا کھلائیں اور بل کیا کریں خدا کے لئے عوام کے پر ترس کھائیں اور ایک فلیٹ ریڈ رکھیں اور عوام کو یہ سولیا دی جائیں غریب کی روٹی کھینچی جا رہے ہیں بوں میں سے کون کہتا ہے بجلی کے بل یہ بڑھا رہے ہیں گیس کا یہ بڑھا رہے ہیں یہ ایک مہینے کے حکومت میں تین تین مرتبہ یہ گیس اور بجلی وغیرہ کے ریٹ بڑھا رہے ہیں پیٹرول کے بڑھا رہے ہیں گیس کے بھی دبل سے دبل کر رہے ہیں بچے کیا کھائیں کیا کھائیں بچوں کھلائیں کیا ہم کھائیں خدا کھا کچھ خوف کھاؤ گیس چھوڑی وزارت تبانائی کی ناقص کارکردگی گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے سے عوام تو عوام وزیر آزم بھی برہم اور ناراض ہیں اوگرہ اور گیس کی کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر وزیر آزم برہم اوگرہ اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ وزیر آزم نے وزارت تبانائی کو تین ماہ میں سولہ ٹاسک مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے اس کے علاوہ ایک ماہ میں گیس قیمتوں میں اضافے کا فورنزک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی وزیر آزم نے گیس انفرسٹرکچر گیس چوری اور ناکس کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے پاگیران گیس پائپ لائن منصوبے کی بینول وزارتی کمیشن قائم کرنے نئی انڈسٹریل زون تیار کرنے کا پلان پیش کرنے دو ہفتے میں پاور اور پیٹرولیوم ڈیویزن کو گردشی کرزے کا حل تیار کرنے کی بھی ہدایت دی پیچہ کوئی لڑاتا ہے زد میں کوئی اور آ جاتا ہے پنجاب میں پتنگ کی دوڑ جانی دشمن بن گئی میاں والی میں دو سالہ بچہ زخمی ہو گیا دوسری جانے پولیس نے بھی پتنگ فروشوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے پنجاب میں پتنگ بازی کے شوق جانوں پر بھاری میاں والی میں دو سالہ کمسن بچے کے گلے پر دور پھر گئی کمسن بچے کو علاج مالجی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا بچے کے والد کی مدعیت میں پتنگ فروش پر مخدمہ درج پولیس نے ملزم اسکر کو حراست میں لے لیا اس قبل سرگوضہ میں والدین کے ایک لوتا کمسن بچہ پتنگ لوٹتے وقت کرنٹ لگنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا گجروال میں بارہ سالہ سمیر پتنگ اڑاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جھلس کا شرید زخمی ہو گیا دوسری جانے پنجاب پولیس کی صوبے بھر میں پتنگ فروشوں اور پتنگ اڑانے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اکارہ سے دو سو اکیس حفات کو گرفتار کیا گیا کاریاں پتوں کے گجرات اور خانپور سے بھی تیسے زیاد پتنگ فروش پکڑے گئے پاک پتن سے بھی دو پتنگ فروش گرفتار کر لی گئے مخدمہ درچ ہو گیا نواز شریف اور مریم نواز پتنگ کی دور سے جانوہا کے نوجوان کے گھر جا پہنچے اہل خانہ کو تسلی دی وزیرحال پنجاب نے کہا کہ پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل ہے مریم نواز نے صفائی کے دوران جان سے ہاتھ دھونے والے واسا کے ورکر کے گھر جا کر بھی تازیت کی اور پانچ پانچ لاکھ روپے کے چیک دیے کونی کھیل نے ایک اور جان لی تو وزیرحال پنجاب مریم نواز والد کے ساتھ خود نوجوان کے گھر پہنچ گئیں مریم نواز نے آصف کے اہل خانہ سے تازیت کی مرہوم آصف کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی کہا میں خود بھی ایک ماں ہوں اور ہر ماں کا دکھ سمجھتی ہوں انہوں نے کہا پتنگ بازی تفری نہیں خونی کھیل بن چکا ہے اس کو روکنے کے لیے والدین سماجی ذمہ داری پوری کریں یقین دلائیہ کہ دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی قائد نون لیگ نے کہا واقعی کی خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی سب مل کر اس جرم کو روکیں نواز شریف اور مریم نواز نے سیوری صفائی کے دوران جان سے ہاتھ دھونے والے واسا ورکرز کے لواحکین سے بھی ملاقات کی اور تازیت کا اظہار کیا مریم نواز نے ورسہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی دیئے آہد چیما کے بچوں کی فیس معافی ایچ ایسن کالیج لاہور کے پرنسپل مائیکل اے تھومسن نے استعفادی دیا مینجمنٹ کمیٹی سے سید بابر علی بھی مصطافی ہو گئے پرنسپل نے سٹاف کو ختم لکھا کہ گورنر ہاؤس کے متصبانہ اقدامات نے سکول کی گورننس کو خراب کیا کچھ لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے سکول کی پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا گوینہ پنجاب بلیگ اس دومان نے الزامات کی تردید کر دی پرنسپل چالیس لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے ایچ ایسن کالیج میں وفاقی وزیر کے بچوں کے جرمانی کی معافی پرنسپل مائیکل اے تھومس نے احتجاجاً استفادے دیا مینجمنٹ کمیٹی کے سید بابر علی نے بھی احداث چھوڑ دیا پرنسپل نے ایچ ایسن کالیج کے سٹاف کو خط کے ذریعے آگاہ کیا لیکھا بورٹ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائے گئیں گورنر ہاؤس کے جانب دارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا یکم اپریل سے ادارہ چھوڑ رہا ہوں اور داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا گورنر پنجاب علی غررہمان نے الزامات کی تردید کر دی ان کے شاف ہوا کہ ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل مہانہ چالیس لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے ایک سال میں سو سے زائد چھٹنیاں کرتے تھے ان کو آئریز سے بچنے کے لیے ہر با افنایا پرنسپل کا استفعہ پہلے ہی منظور ہو چکا اگس میں استفعہ کامل عمل ہو جانا تھا جب بچے سکول میں نہ پڑھ رہے ہوں تو فیس کیسی؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے سولات اٹھا دی یہ کہا تین سال سے آہد چیما کے بچے ایچ ایسن سکول میں نہیں پڑھ رہے تھے جب بچے پڑھ نہیں رہے تھے تو نہ پڑھنے کی فیس تو نہیں دیتے آہد خان چیما صاحب کا معاملہ ہے اس میں تین سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے تو پھر نہ پڑھنے کی فیس تو نہیں ادا کی جاتی اور وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی قانون کے مطابق دی رولز کے مطابق دی کہ میرے بچے اب وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تو جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی ادا کی جائے اور دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایڈوکیشن ریفارمز کیے ملک کے اندر تو یہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اگر آپ اس رپورٹ کو اس کا بغور جائزہ لیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی بچے میرے پڑھ رہے ہیں مگر مجھے فیس معافی دی جائے بچے ان کی اسلامباد شیفٹ ہو چکے تھے اسلامباد کے سکور میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جو تین سالہ وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی اور ابھی یہ خبر ہے کہ وزیر اطلاعات عطالو طارد نے ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل پل مائیکل اے تھامسن سے استیفہ واپس لینے کی درخواست کر دی ہے وفاقی وزیر کی جانب سے ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل سے ان کا دیا گیا استیفہ واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے یہ تمام تر معاملہ جب منظر عام پر آیا تو ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل مائیکل اے تھامس نے استیفہ دے دیا تھا اور اس معاملے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہی کہا گیا کہ بچے جب سکول میں نہ پڑھ رہے ہوں تو فیس کیسی تین سال سے آج چیما کے بچے ایچسن سکول میں نہیں پڑھ رہے تھے اس تمام تر تنازع کے بعد ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامس نے استیفہ دے دیا اور ساتھی ساتھ منیجمنٹ کمیٹی سے سید بابر علی بھی مصطافی ہو گئے تھے اور ابھی یہ خبر ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے مائیکل اے تھامس سے استیفہ واپس لینے کی درخواست کر دی ہے کسی کو پتا ہی نہیں سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا سارا کیس سارا کیس داکیمنٹ کے گرد گھوم رہا ہے وہ داکیمنٹ جو ریکارڈ پر نہیں اور اس کا مطن بھی ریکارڈ پر نہیں سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارک سمات کل تک ملتوی کر دی گئی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پرڈکشن آرڈر جاری کر دی ہے اسلامباد کے ڈسٹرکٹ انسیشن جرج تاہیر آباس سپرا نے سپریٹینڈڈ اڈیالا جیل کو دونوں کو چار اپل کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے چند روز قبل اسلامباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ کے جوڈیشن میجسٹریٹ مرید آباس نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں پرڈکشن آرڈر کی درخواست منظور کی تھی فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے کیس میں سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلوں کی سمری طلب کر لی ہے اٹرنی جنرل کو زیر حداست ایک ست ایک سو تین افراد کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ بتائیں کتنے ملزمان کو سزا ہوئی کتنے بری ہوئے اٹرنی جنرل نے بتایا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے عدالت نے حتمی فیصلے سے روکا تھا سلمان اکرم راجہ کی بری ہونے والے ملزمان کے فیصلے سنانے کی استدھا جسٹس مسرط ہلالی نے کہا کہ بریت کا فیصلہ ماننے کا مطلب تو فوجی عدالتوں کا اختیار سمات تسلیم کرنا ہوگا تو پشابر ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیا تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کا دیگر سیاسی دماتوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق ہے سنی اتحاد کانسل خواتین مخصوص نشست کی حق دار نہیں ہائی کورٹ کے پاس صوبے تک مخصوص نشستوں کی کیسے سننے کا اختیار ہے مقردہ وقت گزرنے کے بعد مخصوص نشست کے لسٹ جمع نہیں کرائے جا سکتی اس لئے درخواست خارج کی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں قائم اپلیٹ ٹریبینل نے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید آزم سواتی کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت نے کی اجازت دے دی ہے سینٹ الیکشن کے جنرل نشست کے لیے اہل قرار دے دیا ٹیکنو کریٹ کی نشست کے لیے اپیل پر بعد میں فیصلہ جاری کیا جائے گا اظہر مشوانی بھی سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف میں پھڑا بھڑ گیا کور کمیٹی اجلاس ہنگامی ارائی کا شکار ہو گیا شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی دونوں ایک دوسرے کو دھمکاتے رہے شیر افضل مروت نے کہا کہ باہر آؤ تمہیں بتاتا ہوں نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آجاؤ مجھے شریب شاہین مت سمجھنا علی محمد خان نئیم نے بیرسٹر گوھرک نے معاملہ رفا دفا کروایا کو تباہ کرنے لگا تڑیاں بدتمیزیاں دھمکیاں یہ ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کا کل جوڑ توڑ ملکی صورتحال بانی پی ٹی آئی کے کیسز پارلیمانی لیڈر کے معاملے پر کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس اصل مدے سے ہٹ کر ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا کور کمیٹی کے آرائین ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتے رہے شیرف زلمربت اور نیاز اللہ نیازی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے فردوس شمیم نکمی نے کہا کہ شیرف زلمربت کا کوئی استاد لگانا چاہیے یہ اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں شیرف زلمربت نے کہا میرے خلاف موہم چلائی جا رہی ہے کوئی باہر نکلتا نہیں سب چھپے ہوئے ہیں میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے ہی آرائین باتیں کرتے ہیں کور کمیٹی ارکان نے کہا شیرف زلمربت منڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں دو ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیاں بنتا ہے شیرف زلمربت ختم کر دیتے ہیں اس زوران شیرف زلمربت کو روکنے کی کوشش میں نیاز اللہ نیازی کی تلخ کلامی ہو گئی شیرف زلمربت نے تڑی لگائی باہر آو تمہیں بتاتا ہوں نیاز اللہ نیازی نے کہا مجھے شعب شاہین مت سمجھنا آ جاؤ باہر بھڑا اتنا بڑھا کہ علی محمد خان نئی پنجو تھا بیریسٹر گوہر نے معاملہ رفا دفا کیا سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کے لیے کوئی بھی نام تجویز نہیں کیا ہم نون لیگ کے پاس وزارتیں اور گورنرشپ لینے کے لیے نہیں گئے تھے بہت پہلے تیہ ہو چکا ہے کہ گورنر سندھ کے شہری علاقوں کا ہونا چاہیے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ حکومت سندھ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنا رکھا ہے ایم کیو ایم نے ابھی تو کوئی نام نہیں دیا ہے ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ آپ موجودہ گورنر صاحب ہمارے نومنیز تھے ہم ایک بار بھی پاکستان مسلم لیگ کے پاس وزارتوں یا گورنرشپ کے لیے نہیں گئے تھے ہم ان کی حکمتیں عملی اور آگے پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے ان کی پاس کیا پلان ہے یہ پوچھنے اور اپنی مدد اور اپنا تعاون پیش کرنے کیلئے گئے تھے یہ حکومت میں شامل ہونے کی درخواست خود پاکستان مسلم لیگ کے جانب چاہیے گورنر کی بھی ہم نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے تیہ ہو چکا ہے کہ گورنر سندھ کے شہری علاقوں کا ہونا چاہیے اگر وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے شہری علاقے کا نہیں ہے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈکیتی مضاحمت پر شہریوں کا قتل معمول بن چکا ہے ڈکیتی مضاحمت میں مارے جانے والوں کی تعداد پینتالیس ہو چکی ہے گزشتہ روز بھی لٹیرو کے ہاتھوں عبد الرحمن نامی نوجوان قتل ہوا واقعہ مقدمہ درج ہو گیا ہے جبکہ اہل خانہ انصاف چاہتے ہیں کراچی میں ڈاکو راج ملزمان بے خوف اور شہری بے امان یہ سوگوار گھر ہے عبد الرحمن کا 25 سالہ نوجوان ڈکیتی مضاحمت پر مارا گیا پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا والد پوچھتے ہیں ملزمان پکڑے بھی گئے تو کیا ان کا بچہ واپس آئے گا کل سوہ تین بجے اس کو یہ شیطانوں نے مارا ہے اب تک کوئی پکڑا نہیں گیا کیا کرے ہیں ہم لوگ ہمارے پا نوجوان بچوں کو مار مار کے جا رہے ہیں ڈکیتی کی نام پر یہ کون ہے کون ہے میرے کو مارو آؤ نوز کا باپ ہوں میرے کو مار دو آگے میری تو دنیا ہو چاڑ دی ان پر اغرط ہوں یہی کہا ہے کوشش میں لگے میں ہم آپ کو ریزلٹ ملے گا ریزلٹ کیا ملے گا میرا بچہ لا دو مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس سے قبل مقتول کے بھائی نے خبردار کیا تھا کہ انصاف نہ ملا تو بھائی کی تطفیر نہیں کریں گے میرا چوٹا بھائی عبد الرحمان اس کو ظالموں نے مار کے گئے دوبان پر اس کے قاتل چاہیے وہ نہیں ملے ہم دبنائیں گے نہیں یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادت کی ہوئی ہے چوبیس سال کا تیس سال کا بچہ ہے بھارا مار کے چلے گئے نورت کراچی میں واقعہ اس وقت پیش آیا جب دو مسلح افراد قسطوں پر سمان دینے والی دکان میں داخل ہوئے چھینہ جھپٹی میں عبد الرحمان نے مضاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کو دہشت گردوں اور ڈکیتوں کے رحمت کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے سبائی حکومت شہر میں عمد امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے پورا شہر کراچی اور پورا ملک سوگوار ہے ہر آنکھ اشکبار ہے پچاس سے زیادہ کراچی کے نوجوانوں کو ڈکیتی رہزنی اور سنیچنگ کے واقعات میں خون میں نہلایا گیا ہے آج عبد الرحمان نامی ایک اور کراچی شہر کے نوجوان کا لاشاہ ہم دفنانے جا رہے ہیں یہ اس کی نماز جنازہ کا موقع ہے میں سب سے پہلے تو اس واقعے کہ سخترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور صوبائی حکومت جو کہ قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے ایسے اناثر کو لگام دینے ان کی بیغ کلی کرنے کی ذمہ دار ہے آئین اور قانون اور حکومت کی عمل داری کی ذمہ دار ہے پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہگیروں کو بچانے کے لیے کامیاب بریس کی آپریشن پاک بحریہ کے جہاز نے آگ میں لپٹی کشتی سے ہنگامی کول کو بروقت مانیٹر کیا پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس یرموک نے کھلے سمندر میں آتش زدگی کے شکار ایرانی کشتی کے آٹھ ماہگیروں کو بچا لیا پی این ایس یرموک نے کول سنتے ہی انسانی ہمدردی کے تحت ریسکیو آپریشن کیا پاک بحریہ کے جہاز نے تمام ماہگیروں کو کامیابی سے ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ بے قابو آگ کو بجھانے میں احسن کردار ادا کیا بروقت اور کامیاب ریسکیو آپریشن پاک بحریہ کی سمندر میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا عملی نمونہ ہے ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد کبھی تیہ نہیں ہوئی وہاں چار مختلف طبقے ہیں زنگنان بھارت کے غیر قانونی قبضے سے پہلے بھی ہمیشہ چین کا حصہ رہا ہے ترجمان چینی وزارت خارجو کا بیان کہتے ہیں کہ چین کے پاس اس خطے میں ایک معاصل انتظامی رہی ہے اور یہ ناقابلی تردید حقیقت ہے انیس سو ستاسی میں ہندوستانی فریق نے اس غیر قانونی طور پر مقوضہ علاقے پر نام نہاد عرونہ چل پردیش قائم کیا گرین شرس میں دکھائی دے سکتے ہیں محمد آمر اور اماد وسیم تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے لگائے گئے فیزیکل فٹنس کیمپ میں دونوں کرکٹرز شامل ہیں کیمپ کل سے کاکول میں شروع ہوگا ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاریاں شروع کاکول میں لگنے جا رہا ہے قومی ٹیم کا فیزیکل فٹنس کیمپ کیمپ میں 29 کھلاڑی حصہ لیں گے پاک آرمی کے تعاون سے سیشن 26 مارچ سے شروع ہوگا محمد آمر اور اماد وسیم کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کیمپ میں شامل کھلاڑیوں میں بابر آزم محمد رزوان سائم عیوب صاحبزادہ فرحان حسیب اللہ سعود شکیل عثمان خان محمد حارس سلمان علی آغا آزم خان اور افتخار احمد شامل ہیں اس کے علاوہ عرفان خان نیازی شاداب خان عثم امیر محمد نواز عبرار احمد شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ محمد عباس آفریدی حسن علی محمد علی زمان خان وسیم جونئر آمیر جمال عارس رعوب بھی کیمپ کا حصہ ہے فزیکل فٹنس کیمپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ساتھ نیوزیلینڈ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں میں مدد دے گا اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ٹوارڈ کام اور دیکھتے رہے بولوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے